مولانا آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے عام طور پر غمزان مبارک میں یہ دیکھا گیا ہے جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں جب وہ کوئی چیز بناتی ہیں مثلا آفتار بناتی ہیں یا کھانا بناتی ہیں تو اگر وہ روزے سے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور یہ سبھی لوگ کو یہ جانکاری ہوتے ہیں کہ چکھا نہیں آسکتا کوئی بھی چیز تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے تو لوگ کر دیں گھر کی جو ہے ہماری خواتین روزے سے تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا تو کیا شریعت میں کیسی چھوٹ ہے کہ نمک چکھ سکتے ہیں یا نہیں چکھ سکتے ہیں اگر چکھیں گے تو باطل ہو جائے گا روزہ ہے کہ نہیں ہوگا کیا ہے اس کا مسئلہ بتائیں دیکھئے جہاں تک لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے وہ بننا لازمی اس لیے ہو جاتا ہے کہ کھانا یا پینا حلق تک پہنچانا یا موں کے اندر لے جانا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کو باطل کرتا ہے جبکہ دیکھئے ہر وہ چیز جو کھانے کی نیت سے یا پینے کی غرص سے آپ حلق کے اندر لے جاتے ہو وہ روزہ کو باطل کرتی ہے اس لیے جو خواتین گھر میں افطار بنا رہی ہے خواتین بھی نہیں مثلا مرد بھی ہے وہ بھی اگر مثلا اہلیہ نے اس کے افطار بنایا اور کہا کہ ذرا اس کا نمک آپ چکھ لیجئے کہ نمک ہے بھی نہیں ابھی مہمان مسئلہ افطار پہ آنے والے ہیں تو یا نمک نہیں ہوگا یا نمک کم ہوگا ہے زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کو آپ بطریقہ ہی ہے کہ وہ بہاں نے یہی کہا ہے کہ وہ شخص انسان اپنے انگلیوں کے ذریعے سے اسے زبان پہ رکھ لے اس کا ذائقہ محسوس کرے اور اسے باہر تھوک دے اس کا روزہ صحیح ہے اس کا روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہ خواتین بھی سے انجام دے سکتی ہیں تاکہ وہ بہترین افطار جو ہے وہ مکمل پیش کر سکے وہاں تک اور مرد بھی اگر چکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ چکھ سکتا ہے یعنی حل کے اندر نہ جانے پائے زبان پہ رکھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے زبان پہ رکھے اور اس کے بعد تھوک دے اسے باہر نکال دے کہ اس کو معلوم ہو جائے گا کی نمک ہے کہ کم ہے زیادہ